موسیقی سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن چوانوین جو ہے ہائی تھائی ایزی اور ریسپنی سٹائل کی ریسپی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں تو چلیئے جی آپ کو میں اس کو بتاتی ہوں اس کے انگریڈینٹس جو آپ نوٹ کریں تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن چوانوین تو اس کے لئے مجھے جو جو چیدے چاہیے جو کہ یہ ہے یہ تین سو گرام میں نے چکن بولنس لیا ایک پیالی میں نے گاجر کی لیا جس کو میں نے ایسے جنر کٹنگ کر لیا ایک ہی پیالی کو بھی کی ہے بند کو بھی اس کو بھی ایسے کٹنگ کر لیا اور یہ ہڑی پیاز ہے وہ بھی ایک پیالی ہے ادھر سے آگے ہمارے ڈرائم سال ہے جس میں ایک چمچ نمکہ ہے اور ایک ہی چمچ بلیک پیپر ہے ایک ہی چمچ سوائے ساس ہے سرکہ ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہمارے پاس جنجر اور گارلک کا وہ چوب کی ہوئی جنجر گارلی کا پیسٹ ہے ایک چمچ آگے ہمارے پاس کوانٹلا اور ایک ادھر انڈا اب یہ ساری چیزیں میں چکن کو مینٹ کرتی ہوں ساسی بلے چکن میں ڈال دیں ہی نیمک اور کالی مرچ کا پورڈر ایک ہی چمچ سیٹ کا ایک ہی چمچ ایک ہی ہمارے کھانے کا چمچ ہے لہسن چاپکی ہوئی اور ادھرک چاپکی ہوئی کوشش کیجئے گا کوشش کیجئے گا فریش ہی اس کو چاپکے ڈالیں ایک کھانے کا چمچ کھانٹلا اور اور ایک ہنڈا انڈا ان کو کرتی ہے اچھا سی میکس اور پندہ میٹ کے لیے اس کو مینٹ کر دیں آپ کا پیکٹنا میں نے سب گٹی کے لیے تو اس کو میں وائل کرنے لگی ہوں ایک طرف میں نے پانچ بینا پانچ ڈکھتی ہے اس سے پہلے ہم ایک سوس بنا رہتی ہے جو اس میں جلے گی اس ساس کے لیے چاہیے ایک کھانے کا چمچ جائے گا اس میں سیٹ کا چار چمچ اس میں جائیں گے چلی اور چلی اور ماسہ اور پہل سب جیٹی کو ہمارے بوائل آگیا ہے اور یہ آدمیس ڈن نہیں ہے تو اس کو ہم ڈرین کرتے ہیں کونیس کا سب جیٹی میں نے بوائل کر لیا ہے اب میں سالسیاں چکل کو را ہم پکاتے ہیں پین میں نے دکھا ہے پین کے اندر جاتے ہیں چار سے پانچے میں چوئی لکے میں نے چکن کیا تھا وہ ہم سالسیاں ڈال دیئے ہیں یہ رکھتے ہیں کہ میں پان سے دس منٹ ہو گیا ہے چکن کو بھونتے ہوئے تو اس کا کلٹ بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کے لیسا ندر کی جو سینہ خشب وہ بھی چلے گئی ہے تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ساری اپنی ویجیٹیبلز چھنے میں چھڑی پیاز دیئے ہماری آگئی بند کو بھی اور کچھے اب ہم اس کو نہ تھوڑا سا نہ پانچ کمیٹ تک بس فرائی کرتے ہیں کہ سبجی تھوڑی سی نہ ہماری ہو جائے پانچ کمیٹ میں سیز میں نے سبجی کو نہ فرائی کیا ہے ٹھیکک ملکہ ہے آپ اس کے لیے پانچ کٹی ہم نے زنجا فرائی کریں کٹی یہ ہمیں پانچ کٹی چھلی ساست مکس چھلی ساست دیکھو دیکھو ایجی چھلی اس کے لیے ملکہ 5 ملکہ چھیکن چھونڈ مرکو ٹھیکن چھونڈ دے ٹھیکن چھونڈ مرکو ملکہ ہیں ملکہ ہیں یہ دیکھیں جی مزیدار سی چکن چامر میں ریڈی ہے ادھائی ایزی ریسٹرن سٹائل کی ریسیپی ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر جو بھی ٹرے کیجئے گا اور مجھے ہمیں اپنی پسند ناپسند سے حغاز رول کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک کر دیا کیجئے تو آپ کا پیار ہی ہے جو ہمیں موٹیویشن دیتا ہمیں آگے بننے کے لیے تو انشاءاللہ کل نیو ریسی بھی کسال ملتے ہیں ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں گھر کیجئے گا ہمیں گھر کیجئے گا